بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ کی جعلنہ من المتمسکین احمد بلائی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام وَلْعَنَ اللَّهُ مَلَا عَدَاءِ اَبْنَ الْمُومِنِينَ علی ابن عبی طالب علیہ السلام قال اللہ قال اللہ تعالیٰ في کتاب المجید وَلْفَرْقَانِ الْعَمِيدَ وَالْسَّقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَاقِ بِالْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَمْزَ اللَّهُ فِي لَا عِلَةِ الْقَدْرِ وَبَا عَدْرَاءَ مَا عَلَئِ الْقَدْرِ سب سے پہلے میں نہایت مغنون و مشکور ہوں سائدوانے بین نیٹ فرد پالوں کو کہ جنہوں نے مجھے اپنے اس جانب پر مدعو کر کے دوبارہ ذکرِ عَلِ عَبَا کرنے کا شرف بخشا اور لاکھل ہم اس خالقِ علمیہ ذل کے لیے جس طرح ہمیں اہلِ ذکر کا ذکر کرنے کی سعادت بخشا تو عزیزان کی بقا خالقِ عَلَةِ الْقَدْرِ اس ماہِ مبارک کو ماہِ عَرْمَلْآن کو تمام دوسرے مہینوں سے فضیلت بخشی میں بہتر ہی ادا کی ہے کہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں کا سردار حضر ہوتا اور اس مہینے میں خالقِ عَلَةِ الْقَدْرِ یہ جو راتیں ان کو اللہ نے خودِ ماہِ روزان پر فضیلت دی ہے اور اس راتوں میں اللہ پر قلعزت میں ایک رات رکھی ہے جسے لہِ قدر کا رکھتے ہیں اللہ پر قلعزت میں اس رات کو دوسری راتوں سے حتیٰ کہ ہزار مہینوں سے افضل جانا خود خالقِ عَلَةِ الْقَدْرِ سورِ قَادَم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اسے خیر منا فِي الشَّحْتِ الفِ الْقَدْرِ ہم نے اسے ہزار شہر و جن ہزار مہینوں سے زیادہ فضیلت اطاقی تو ہمارے برادرانِ اسلام ستائیس ماہِ ربضان کو جانتے ہیں کہ اللہ پر قدر ہے لیکن شیعانِ علیہ بن ابتالب ستائیس کو کہتے ہیں ایک دائیس دائیس سے رمضان کو لیلت و قدر ہے اب بات ستائیس کی ہو یا دائیس کی ہو کوئی بھی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ آئے یہ جو رات ہے یہ لیلت و قدر ہے کیونکہ امول عزت نے امول عزت نے اس رات کو سرولہ کا کہا ہے رازوں کی رات کہا ہے اپنا راز کہا ہے اور کوئی بھی رازدار اپنا راز کسی پہ حیاتی میں تو عزیزہ جو اکار خالق کے لیلت و قدر نہیں اس لیلت و قدر کو ہزار راتوں پہ ہزار مہینوں پہ فدیلت اکا کی ہے تو اس رات میں پھر اللہ کو بلعزت بسوڑے دوخان میں حساب بنواتا ہے کہ ہم اس رات میں میں اپنے بندوں کے نام عمال چاہے وہ مال سے لے کے آل تلک اور اس کی جان سے لے کے موت تلک اس کی سامن سے لے کے موت تلک جو کچھ ہے میں اس شب قدر میں مقدور کرتا ہوں اس کی تقدیر کرتا ہوں رب العزت نے اپنے اپنی مخلوق کو اس ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت نوازنی کے بعد یہ کھلے آم یلوکس کیا ہے اپنی مخلوق پہ کہ وہ اس مہینے میں آکے اس سے طلب منفرد کرے اور پھر فرمائے کہ جو سارہ سال ہی آسکتہ رمضان میں آجائے میری باہرگاہ میں آکے جو سارہ سال لنا ہوتی کا بند میں گرخت باہرگاہ سلو کہ اللہ حمزان مکمل نہیں آسکتا اس لئیت القادر میں آجائے میں اس کے یہ عمال ہزار مہینوں سے بھی اسے ترجی ہوں گا اسے بہتر جان گا بشت مجھ سے مانگو پھر اللہ پہ ازرد نہیں اپنے حدیم پہ لچھ کر لیا کہ سورہ دوخان میں خالق صاحب فرمان تاہی کہ میرا بی ہم نے تمہیں رات عطا کر تم پہ لچھ کیا ہے تم پہ احسان کیا ہے اب اللہ رب العزر ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ لچھ کیا ہے اس رات کو میں اتنی فرق دیں کہ جتنی رات کو کسی مہینے کو میں نے عطا رہی کی پھر ایک بندہ سرکار صاحب کیا محمد مولا سکوچتا یہ جو اللہ اپنی اس رات کے فضل میان دکھتا جا رہا ہے اس کی اہمیتیں میان دکھتا جا رہا ہے کہ اس کا حبیب ساری ساری رات جو پہلے دی اللہ کی بارگا میں سلطہ ریز ہے اس سے رکھم ہوتا ہے کہ اس رات بیداری کے ساتھ گزارو پھر یہاں تک اللہ کے حبیب نے اس حمیت دی جو بھی خاندان یا حبیب میں کچھ درہ سی اونگ لیتا تو اللہ کا رسول اس کے چہرے پر پانی سڑھ دیتا تا کہ اس رات کو سوئے نہیں اس رات کی نعم بات سے مہم نہ تو اتنی اللہ نے اپنے حبیب کو اس کی نعمتیں اور احمیتیں احمیتیں گنمائی ہیں آخر یہ لائلت القدر ہے کیا یہ کیا ایسی بابرکت سہے ہے جس پہ اللہ اتنی تاقیتیں لگا رہا ہے اتنی احمیتیں لگا رہا ہے اور اپنے حبیب پہ احسان جتا رہا ہے میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے تیری احمد پہ یہ احسان کیا ہے تو سرکار سابقی کے آلیم احمد رشاہ فرماتے ہیں کہ لائلت القدم میں جو لائل ہے وہ ہماری دادی طلب سیدان اور قدر سمراد مزار تباری طالعہ ہے پھر فرمایا کہ لائلت القدم اب انتہ مزار میں ہماری لائلت القدر قبالیا یعنی جس نے جناب سیدان کی معرفت حاصل کر لی اس نے لائلت القدر قبالیا پھر قرآن اشارت میں مما اگر آپ ہمار لائلت القدر کیا ہے پھر صادق محمد مولا اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ بلعظت نہیں ہماری دادی کا نام فاطمہ رکھا یہ یہ ہے کہ کہا ہے تو اب اللہ جیسے ہی اب دو جگہ اللہ نے اپنے حبیب پہ احسان گھائے سبت پہل جب مکہ کے کفار کفار مکہ نے اللہ کے رسول پہ اکتریت تومت لگئے اللہ قرآن میں آیا سورہ قوسر نازل کہ حبیب یہ اکتر ہی ہم نے تمہیں قوسر عطا کی پھر فرمایا جب ہم نے تم پہ یہ قوسر عطا کے احسان کیا اب اس کا عادر چاہئے عادر یہ فصل لے رب میں کمن ہے اب نماز کو پڑھو نہ ہو پھر اللہ حبیل سورہ قدر میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قدر عطا کی لئیلت قدر عطا کی اب اللہ کو تم پہ یہ احسان ہے اب جب جب پھر فرمایا کہ عبیب ہم نے یہ فقط احسان تم پہ کیا دوسری کسی مغروق پہ کسی گزشتہ عمد پہ یہ احسان نہیں کیا پھر جب احسان تم پہ کیا ہے عجب تم دوگے پھر اللہ نے قرآن میں آیت لازم کی کہ اے عمیب ان سے کہنے ان سے کہنے کہ ہم دونسے عدد نہیں مانتے مگر یہ کہ احسان بین سے مودت دو اب عمد جب جب کسی مشکل میں گرفتان ہوگی اللہ رب العزت اس رات کا راج مطار آگے کہ جب جب تم مشکل میں گرفتان ہوگے کسی حاجت روائی کی تن مطار ابھی ایک کٹ آگے سکتے کہ اللہ رب العزت نہیں کتاب علی کافی میں کہ اللہ نے درست کیا ہے سکر رسول اللہ کے پاس چند بندے تشریف فرما تھے چند سخاب تشریف فرما تھے اچھانک مولا مطاقیان تشریف لائے اور جیسے بھی اللہ کے رسول میں ذات عمیر کو دیکھا تو گریہ فرمانا سکتے جاؤ سووے قدر کی قلعات سکتے تو ایک صحابی نے بڑھتے سای کیا رسول اللہ کیا وجہ ہے ہم نے چند مرتبہ آپ کو دیکھا ہے جب کیا آپ جاتے ہم یہ کو دیکھتے ہو اور جب بھی اسی وقت آپ سووے قدر کی قلعات فرما کہ گریہ فرماتے فرمائے اب تلاوت قرآن تو فرماتے یہ تو سمجھ آتا ہے لیکن یا رسول گریہ کا کیا مطلب ہے یہ رونے کا کیا مقصد ہے پھر آپ کا چہرہ پر غزب سپر ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اللہ کے وصول نے روح زمین پر ایک خط کچھا ایک عبادت رکھی اور پھر فرمایا کہ میں اپنے حبیق پہ آنے والے یعنی ذات امیر پہ آنے والے وہ مسائل دیکھتے ہوتا ہوں کہ جو میرے بار اس پر اٹھیں میرے ایک لوگ میرے ایک ماننے والے مسلمان اس کی غربت کی حتق کریں گے اس کی لب اس کی پھر پھر فرمایا پھر سرگار رسول اللہ نے ایک عبادت درست کی جیسے کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے صاحب کو نتوجہ ہو کے فرمایا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا کل عمر کے بعد چیز بچ جاتی ہے سب نے کہا رسول اللہ بن ہر چیز واضح ورش پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمام ملائے اور روح تمام امور لے کے کسی پر ناظر ہوتے ہیں تمام نے دست عدد جو کی کہا رسول اللہ بالکل جانتے ہیں تو پھر رسول اللہ نے بتاؤ کہ وہ شخصیت کون ہے جس پہ تمام امور لے کے مناظر ہوتے تمام نے کہا رسول اللہ بیسر وہ آپ کی ذات ارامی ہے جس پہ اللہ ملائک کو یہ دسور دے کے روح کے امور بھیجتا ہے وہ تمام ملائک لے کے آپ پہ ناظر ہوتے ہیں پھر صدقان نے فرمایا کہ تم اس پہ امان روح کہ یہ رات پھر آئے یا لیلت کڑ میرے بات کھر آئے فرمایا بیسر کیا یہ بھی جانتے ہو کہ اس وقت میرے بات اس رات میں کسی اور شخصیت پہ بھی اتریں گے تو پھر ذات پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دست مبالب کو دراز کر سر اخدس امیر گنگی پر رنگ فرمایا صاحب دوار رہے میرے بات جب بھی یہ رات رہے گی وہ تمام ملائی اور روح تمام امور کو لے گے میرے بھائی علی نبی طالب پہ اتریں گے اور علی اور امور کی پر رسی کر مائیں تو اب میرا معصومانہ سوال ہے عمد مسلمان سے کیا اب وہ لیلت قدر ختم ہو جو ہے اگر آپ کہیں کہ اب آج کی رات تو لیلت قدر ہے تو پھر میرا سوال ہے کہ اگر آج لیلت قدر ہے تو پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے جس پہ ملائک اور روح امور لے کے اترے اور اگر آپ کو تلاش کے بات بھی نہ ملے تو میں اگر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام تر ملائک اور روح جس تمام تر امور کو لے جس بارگاہ میں آتے ہیں وہ اسی رسول کا بیٹا مہدی جنرل فراج شریف ہے اور اسی کا قائم ہے جو بادر کے پیچھے سورج کی مانت تمام تر مخلوقات کی حاجت روائی بھی کرتا ہے اور ان کی مشکل مشاہی بھی کرتا ہے تو اب عزیزہ نے اس خائم کا اس مہدی دوران کا ہم پہ یہ حق ہے ہم پہ یہ فرض ہے کہ اس عظیم رات میں روزانہ چلو حسط کا حیرزان بھول جائے لیکن اس بابرکت رات میں اس مہدی جلللہ فرج شریف کی کہ ظہور کے لئے ادھا شروع کریں تاکہ وہ مہدی وہ قائم روح زمین پہ ظہور فرمائے اور تاکہ دنیا کو بتائے کہ حقیقی محمد کیسے ہوتے اور شریعت محمدی کا حقیقی روح عقمد کیسا